بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج 18 اپریل شامرات سے لے کر 28 اپریل تک پنجاب بھر کی محقوہ مصمیات کی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین آج 18 اپریل شامرات سے لے کر 19 اپریل کے دوران کے پنجاب کے کن کن علاقوں میں مصردہ اور بارشے متوقع ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج شامرات کی پنجاب کے تمام علاقوں جس میں پنجاب کے شمالی وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں تو ان کے زیادہ تر مقامات پر بادر بننے کہیں پر حلقی کہیں پر موتی دل اور بعض مقامات پر مصردہ اور بارشے متوقع ہیں اور تیز سے شدید قسم کی ہواں چلنے کا امکان ہے تفصیلات کے ساتھ بات کی جائے تو آج شامرات یعنی آج شامرات سے کل 19 اپریل کے دوران سب سے پہلے بات کریں خطہ پوٹھوار کی علاقے ہوئی اسلام آبادر آلپینڈی مریعہ ٹکچکوال جلم ناروال سیلکوٹ لاہور گجرات گجرنی والا حافظ آباد منڈی بہودین سرگودہ فیصل آباد اور اس سے ملی کے لئے کے شامل ہے تو ان کے زیادہ مقامات پر بادر بننے کہیں پر حلقی کہیں پر موتی دل اور مقامات پر مصردہ اور بارشوں کے ساتھ شدید ہواں چلنے کا امکان ہے اس دوران اچھی بارشیں مصردہ اور بارشوں کے سب سے ندین لالوں میں تقیانی کا خطرہ رہے گا اور یہ امکانات جو ہے آج شام رات کو زیادہ ہیں جبکہ کل کے دن یعنی انیس اپریل کو یہ حلقی بارش میں تبدیل ہو جائیں گے یعنی امکانات حلقی بارش ہوگی کل انیس اپریل کے دوران پجاب کے مختلف لاکوں میں اگر بات کریں آج شام رات وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب جس میں ملتان خانے وال ساہی وال اگارہ پاک پتن اس کے علاوہ بات کریں ہمارے جنوبی پنجاب جس میں بہاول پور بہاول نگر رہیم ارخان ساتھ کا بات اور ان سے ملک کا علاقہ شامل ہے جو کہ احمد پرشرکی آمنڈی ازمان اوٹ شریف میل سی بیہاری بورے والا عارف والا پاک ٹوپ اس کے ساتھ ہمارے جو کوڈ میٹھن کوڈ سبزل کے علاقے ہوگئے تو ان کی ہیڈ پانجنند علی پر جتوئی رجنپور جامپور رجحان اور اس سے ملک کا علاقہ شامل ہے کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے اور شدید تیز شدید توفانی ہوایں کا چلنے کا تو پکا امکان ہے تو یہ نوٹ فرمالیں اس کے ساتھ انیس اپریل کو ان کے زیادہ مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں کیونکہ اس کا ایک سبب سرکولیشن ہے جو کہ ان کو ان علاقوں کو پوری شدت کے ساتھ سپورٹ کرے گا جس کے سبب ان علاقوں میں مضبوط بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو کہ بارش برسانے کے قابل ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں ناظرین انیس اپریل کے بعد بیس اپریل سے تیس اور چوبیس اپریل تک تو ایک اور سلسلہ پنجاب کو متاثر کرے گا جسے پنجاب کے جنوبی وستی اور شمالی علاقوں میں بھی اس سلسلے سے اچھی بارشیں ہوں گی جسے ہمارے جنوبی پنجاب وستی پنجاب اور شمالی پنجاب جو کہ خطہ پوٹھوار کے علاقے ہیں ان علاقوں میں اس دوران خطہ پوٹھوار کے علاقے جس میں لاہور اسلام آباد اور آلپینڈی کے علاقے ہیں تو ان کے ذات میں کم آپ پر مصلح در ورشیں ہوں گی اچھی بارشیں ہوں گی جبکہ ہمارے جنوبی پنجاب وستی پنجاب میں کہیں پر حلقی کہیں پر دریوانی بارش ہونے کا امکان موجود رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں بات کرتے چلیں کہ اس سلسلے کا جو دورانیا ہوگا کتنا ہوگا تو اس بارے تفصیلی رپورٹ شہروں کے ناموں کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ وقتینے پر شہر کا دی جائے گی جبکہ بات کریں 23 اپریل یعنی 24 اپریل 23-24 اپریل سے لے کر 28 اپریل کے دوران تو 23-24 اپریل سے 28 اپریل کے دوران پنجاب کے تمام علاقوں میں جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے یعنی کچھ دنوں کے لیے موسم صاف اور خوشکر ہو جائے گا کسی خاطر خواب بارش کا کوئی مکان موجود نہیں ہوگا لیکن لوکل ڈیویلپنٹ سے بادل بنیں گے کئی ایک بہنی پر جس طرح کوئی سلمان سے ملک اللہ کے شامل ہیں لوکل ڈیویلپنٹ سے بارش ممکن ہوگی تاہم ان دنوں میں یعنی 24 اپریل سے 28 اپریل کے دوران کسی خاطر خواب بارش کا کوئی مکان موجود نہیں ہوگا یہ ایک اس دوران ایک گرمی کی جو ہے لہر اثر انداز ہوگی جنوبی پنجاب کے مختلف لاکھوں میں تو جس کے سبب گرمی کی شدہ محسوس کی جا سکے گی تو امید کرتے ہیں آپ ہماری دیگئے معلومات سے متفق ہوں گے موسم کی حوالے سے ہر لمحہ بعلامات سے یہ بلیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ربنٹ میں اپنا بہت طرح خیال رکھے گا تو آمی یاد رکھے گا اللہ نگے باہم